السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ پلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ملے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے کلوتھ کلپ سے ایسے ایسے جگار جس سے آپ کی کافی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی کلوتھ کلپ تو ہر گھر پر موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکم کو دبانا مت بھول دیں تو چلتے ہیں ہمارے ٹپس کی طرح ٹپ نمبر ون اس طرح کی اورگنیزرز ہر گھر میں محبود ہوتے ہیں اور اس میں ہم کافی سارا سامان لگتے ہیں وہ یہ اپنا جوڑ لے ممبرہ رکھتا ہے وہ کافی زیادہ یہ یوز میں آتے ہیں اور یہ کافی زلدی گندے بھی ہو جاتے ہیں تو ان چیزیں پر ہماری بہت کم نظر پرتی ہے اور لیکن یہ گندے گھر میں رکھے ہوئے بلے لگتے ہیں تو آج میری اس میں نظر پڑی تو سوچا میں نے اس کو ہاتھ ساتھ دے جائیں میں نے گرم پانی دے لیا اس کے اندر واشنگ سوڈا اور ساپ ایڈ کیا اس کے ساتھ ہی میں نے بیگنگ سوڈا اور تھوڑا سا لیکوڈ سوپ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس لیمن میکس والا جو لیکوڈ سوپ ہیں وہ 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 تو آپ اس کو بھی ہمس کر سکتے ہیں اب اس کو یہ پانی پر میں اچھی طرح مکس کر لگیں چاہے تھا آپ اس پانی کے اندر اس کو بھکو بھی سکتے ہیں اور چاہے تھا آپ اس کو اسی وقت اسپنج کی مدد سے اہلی تانس کی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے کوئی اپنانے سپنج دے لیا اور اس کی مدد سے میں اس کو اچھے سے ساف کر رہی ہیں اور یہ چھوڑے چھوڑے ٹپ تھیں جو ہمارے گھر اور کچھن کو ساف سترا رکھتی ہیں اور جب ہمارا گھر اور کچھن ساف سترا رہے گا تو ہمارا موڑ بھی خشگوار رہے گا اگر آپ کے پاس اس سنان کی کوئی بھی ٹپس یا ہی تھیں تو مجھے کمنٹ کر کے گھروں بتائیے گا میں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بھی ویڈیو بنا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے پرانی برش لے لیے ٹوٹ پرش جو ہوتی ہے ہم لوگ ٹھیک دیتے ہیں اس کو آپ دیکھا نہیں کریں اس طریقے سے کلیننگ میں بہت زیادہ کام آتے گی میں نے کافی سارے پچھلی ویڈیو میں بھی ٹھوٹ پرش کے ہیتھ بتائیں یہ دیکھیں میں نے کسی اچھے سے اس کو ساف کیا ہے تک تک اگر آپ ہماری چینل کے نیم ہے ہماری چینل کو سبسکر نہیں کیا تو کنین ہماری چینل کو سبسکر ہوئی اور اگر آپ کو بھی ٹھیک دیکھیں اس سے ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی آپ کو نوٹیپکیشن بھی جائے گی اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو مش نہیں ہوگی اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ٹھوٹا سا کمنٹ اور لائک بھی کر دیا کریں اس سے ہمیں بہت خوشی ملتے ہیں کیونکہ شاہد آپ کی نظر میں یہ شاہد دس پرنے من کی ویڈیو ہوگی لیکن اس ویڈیو کا بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور یہ سارے جتنے بھی یوٹیبئرز ہیں وہ شاہد اس کو اچھے سے جانتے ہوں گے تو پلیز آپ سب کو زہو لائک اور شیئر زہو کر دیجائے کریں اس طریقے سے ہم سب کی حسلہ افضائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اگرنیزا پرشے سے ساپ کر لیا ہے اور اس طرح کے اگرنیزا شاہد ہر قرم مودی دھتا ہے آپ اس کو کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں و نکب بکس بکس بنا سکتے ہیں اس کو آپ میڈیسن ب بکس بنا سکتے ہیں به شاید اختیار اس طرح کچن میں بھی فضال آپ سکتے ہیں آسان کری اگرنیزا کے کارینریزے پیلو کا اٹھانیزہ جنسا ہی ہیں اور آپ سپ کچھ کم کے ساتھ بیج یا اٹھانچہ بھائی ہے جس کے پاس بھی ہیں تو آپ اس کو اچھے سے اپنے چیزوں کو سافت رکھیں اور ہفاتر سے رکھا کریں تو یہ دیکھیں میں اس کو اورگنائز کر دیا ہے اور میں نے اس کافپن کے لیے بھی اس نے اچھی بھی ایک جبہ بنائی ہے کیونکہ ہم لوگ پاہر جاتے ہیں تو اکثر اس کافپنے ہمیں نہیں ملتی تو کیسا لگا آپ کو میری ایڈیا ابھی بکٹوں کو بتائیے گا تو چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرح فریج کو تو ہم سب ہی ساف کر لیتے ہیں لیکن جو فریج کا ربر ہوتا ہے اس کو ساف کرنا بھول جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ گند جم ہو جاتا ہے اور اس گند کو ساف نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا فریج کا ربر بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اور ربر خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری فریج کی جو پلنگ ہوتی ہے نا وہ نکل جاتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کو ساف کرنے کا بہت اچھا دریقہ بتاؤں گی آپ کوئی بھی پرانا کون لے لیجیے یا پھر جو آپ کی یوپ میں آپ بھلے وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی کپٹا لگا لیجیے اس طریقے سے دیکھیں میں نے لگایا ہے اور پھر آپ اس کو فریج کے کناروں پر اچھی طریقے سے پھیریے تو اب آپ یہ دیکھیں گے اس میں کتنی دیکھیں گے زیادہ گن ہنکل کر آئے گے اور بہت زیادہ اچھا دل چاہتے ہیں یا آپ کی ربر زیادہ گندی ہوئی ہے تو آپ اس کپڑے کو گیلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس طریقے کا کام کریں خاص طور پر پانی والا دوکھر آپ کوئی بھی لیکٹرک آئٹم میں تو آپ فریج کو بن کر دیجئے اور اس کا پلک نکال دیجئے اب دیکھیں میں نے یہ گیلہ کیا ہے کپڑا اب گیلہ کر کے میں اس کو ساف کر دیں تو اب یہ دیکھتے گا اس کا اور اچھا ریڈٹ سامنے آئے گا تو میرے شاید اتنی گندی نہیں ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے جب ساف دیا تو جب مجھے پتہ چلا کپڑے کی حالت دیکھیں یہ کافی زیادہ سکر لگنی تھا کیونکہ اس سے پتہ چلا ہے اب یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی گندہ ہو گیا یہ کپڑا تو اس طریقے سے آپ اپنے پورے ربڑوں کو فریج کے ساف پڑا کریں تو اس سے آپ کا فریج کا ربڑ ساف بھی رہے گا اور کبھی بھی خراب بھی نہیں ہوگا تو کیسے لگا آپ کو میرے ہی آئے گیا امید ہے آپ کو پسند آگیا ٹپ نمبر 3 اس طرح کے کلوٹ کلیپر ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آج میں آپ کو اس کا اتنا ثبتہ صحیح بتاؤں گی کہ آپ حیران دے جائیں گے اور آپ کی کافی زیادہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی تو ڈبل ٹیپ لے لیجئے اور ڈبل ٹیپ اس کلوٹ کلیپر کے سائز سے سافتے کٹ کر لیجئے اور پھر ان دونوں کلوٹ کلیپر کے ویک سائیڈ پر میں نے ڈبل ٹیپ چپا دیئے اب یہ آپ کا ایک اچھا سا اوگنائزر تیار ہو گیا ہے اب جہاں آپ کو نیٹ ہو آپ اسے کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں چاہے تو اپنے کچن میں لگا لیجئے یہ سنگ کے اوپر والی جو جو ول ہوتی ہے وہاں پر لگا کے آپ اس کے اندر懂ید مпрین variety وہ بھی ٹاک سکتے ہیں یا اس کوRL esquز اندر اگر کے کفب پر میں بھی لگا سکتے ہیں prophetی پر یہاتhein پر سکتے ہیں یہ کچن کے ساتھوں میں نے اس کو پیسٹ کر بھی پیسٹ کر کے اس کے اندر میں نے اس کو کچن بھی ساتھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کی کچن کو اورگنائز بھی رکھیں گی اور جب بھی آپ کو ضعورت ہوگی تو وقت پہ آپ کو مل بھی جائیں گی تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس اس کو لائٹ کرو کر دیجئے گا اور شیئر کرو کر دیجئے گا اسی طریقے سے میں آپ کے لئے نئے نئے آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضعور کرائیے گا سب تک کے لئے اللہ حافظ